بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی ناصر عباس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرے چینل کا نام ہے ملتان اٹوز لاہور دوستو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے آئل گیج میں سے آئل ضائع ہو جاتا ہے اس کا نقصان بتانا ہے اور آپ کی بائیک میں یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کا حال بھی بتانا ہے میں نے پہلے لمبر پر اس کا نقصان کیا ہے جب انجن آئل کی گیج میں سے آئل باہر ضائع ہو جائے گا تو پھر بائیک آپ کی گرم ہوگی جب بائیک گرم ہوگی تو آپ کے انجن کو نقصان بھی ہو سکتا ہے جو دوسرا نقصان ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارا ٹاپے کے اوپر آئل لگا ہوا ہے جب بائیک گرم ہوتی ہے تو یہ آئل کی وجہ سے جو باہر نکلا ہوا اس کی وجہ سے انجن کا پینٹ بھی خراب ہو جاتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوشش کریں آپ کی بائیک میں اس طرح کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ فوراں سے پہلے اس کو سیٹ کرائیں اور اس کی وجہ سے آپ کی بائیک کی کک بھی سلپ ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کک کے ساتھ ہی آئل گیج لگی ہوتی ہے جب کک شافٹ کے اوپر آئل آتا ہے اس میں لوزنگ پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے کک بھی سلپ ہو سکتی ہے کوشش کریں اس طرح آپ کی بائیک میں فائلڈ آ رہے تو آپ لازمی اس کو سیٹ کریں آپ اس کے چیزیں چیک کرانی ہے کس وجہ سے یہ آئل لیگ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو دکھانا ہے اب آئل گیج کھولتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آئل گیج خراب ہے یا اس کا رنگ خراب ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آئل گیج میں نے کھول لی ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں اس کی گیج خراب ہے یا اس کا رنگ خراب ہے دوستو گیج تو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے کیونکہ گیج جب خراب ہوتی ہے اس کی چوڑی خراب ہو جاتی ہے ٹائڈ نہیں ہوتی اس کی وجہ سے آئل ضائع ہو جاتا ہے اب اس کا چھلہ خراب ہے جو اس کے اوپر رنگ ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رنگ ہے یہ کٹ گیا ہے آپ کو نشان بھی نظر آ رہا ہو گا یہ کٹ گیا ہے یہ جب چھلہ ہارڈ ہو جاتا ہے چھلے کی خراب ہونے کی نشانی ہے جب چھلہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ لیکج ہوتی ہے کوشش کریں آپ کی بائک میں اس طرح کا فالڈ ہے یہ دس بیس رپے کا خرچہ ہے کیونکہ مکیننگ کا حق بند ہے جب آئل چینج کرتا ہے تو پھر اس کو چیک کرنا چاہیے اس کا فالڈ ڈھونڈنا چاہیے چھوٹی سی غفرت کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اب اس کا جو رنگ ہے نیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رنگ ہے نیا یہ دس رپے کا پرچیز کر سکتے ہیں کسی پارٹس والی دکان پر جب آپ اس کو لگائیں گے انشاءاللہ لیکج بند ہو جائے گی دو چیزوں کی وجہ سے یہ مطلب لیک ہوتی ہے یا آئل گیج مطلب جب چوڑی اس کی ہوتی ہے جو پلاسٹک کی وہ خراب ہو جائے یا آئل گیج کا جو رنگ ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے مطلب آئل نکلتا ہے گیج والی جگہ سے آپ کوشش کریں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے آپ فوراں سے پہلے چینج کریں پر نہ آپ کی بائیک کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ویڈیو شپیشلی آپ دوستوں کے لیے بناتا ہوں شکریہ